بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خروج نہائی کے متعلق ایک لیٹرس انفرمیشن ہے جی ایک بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ سے جو ان کی طرف سے انفرمیشن شیئر کی گئی میں نے بولا آپ کے ساتھ لازم شیئر کروں کیونکہ بہت سے بھائی ایسی مستک مت کی جئے گا ہاں میرے سامنے کچھ کیس ایسے آتے ہیں جو یہی مستک کر رہے ہیں اچھا اس کے اوپر ویسے پچاس جاراں گا فائن بھی شیئر کر دیا گیا آپ کو جو انفرمیشن دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جی پہلی بات تو یہ ہے جی ایکام ایکسپائر ہے آپ شورتہ پکڑ لے گا آپ کو چھوڑ دے گا ایکام ایکسپائر ہے سفارہ میں چلے جائیں آپ کے پیپر جمع ہو جائیں گا بشرت ہے کہ آپ کا کفیل کمپنی شرکہ بغیرہ ریڈ ہونا چاہیے اور اس کے بعد جی آپ سفارہ میں پیپر جمع کروا دیں آپ کا خروج نہائی لگتے آجے گا آپ اپنی شاپنگ کیجئے ٹکل لیجئے سارت دن کا ٹائم بھی ہوگا سارت دن کا ٹائم اسی کے متعلق بتانے والوں کچھ تو آپ بائزہ طریقہ سے جا سکتے ہیں ویسے حروب والوں کا جو خروج لگتا ہے سفارہ سے یعنی کہ آنٹ پاس بول رہے ہیں آپ سمپل لفاظ میں ان کو ویسے سارت دن کا ٹائم تو ملتا ہے خروج والے پیپر کے اوپر لیکن ان کو سفارہ یہ بولتا ہے کہ آپ آٹھ دس دن میں نکل جائیں ابھی ہوا کیا جی بندے کے طرف سے جو مجھ سے مجھ سے بات شیئر کی گی وہ یہ ہے جی وہ بھائی مجھ کو بول رہے تھے یہ آج سے تقریباً دو چار دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے میرا خروج لگا جی کفیل نے لگایا میرا اکامہ وائلڈ تھا اور سارت دن کا مجھ کو ٹائم ملا اور میں کفیل کے ساتھ ہی کام کرتا رکھا انہ سٹھ دن کتنے دن انہ سٹھ دن یا اٹھانون دن یعنی کہ انہ سٹھ دن مجھے ہو چکے تھے جب میں نے ٹکل لی اور اسی دن ایک دن رہتا تھا میرے جانے میں میں ائرپورٹ کے اوپر گیا سمان وغیرہ بوکنگ کیا اور جب ایمیگریشن کے اوپر پہنچا تو وہ فیگر وہاں پر دیئے تو ان لوگوں نے مجھے بولا کہ آپ نہیں جا سکتے آپ کا ٹائم گزر چکا ہے تو میں نے بولا کیسے میرا تو ایک دن پڑھا ہوا ہے اس نے اپنا حساب لگایا انگلیش ڈیٹ کے حساب سے تو وہ شرطہ جو وہاں پر جوازات کا بندہ بیٹھا ہوا تھا تو گاکہ والوں کا اس نے یہ بتایا جی کہ آپ ہجری کلینڈر کے حساب سے انتظہ کریں یعنی کہ عربی طریق کے حساب سے جب کلکولیٹ کیا گیا تو ان کا ایک دن کم ہو چکا تھا جی تو آپ کا اگر بھائی خروجنہائی لگتا ہے وہ بندہ رہ گیا اس کے مطلق بھی آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کا اگر خروجنہائی لگ گیا ہے یا لگوانا چاہتے ہیں تو سار دن کا ویٹ مت کیجئے گا ایک ماہ رکھیں چالیس دن رکھیں پنتالیس دن رکھیں چلے جائیں یار اگر پچھلے والے پانچ دس سال میں آپ نے کچھ نہیں نہ بنایا تو ان پانچ دس دنوں میں بھی کچھ نہیں بنے گا یہ کلیر کر دوں تو دس پندر دن پہلے کوشش کریں نکل جائیں بیسٹ ہے ویسے حروب والے پانچ سار دن میں نکل جائیں بیسٹ ہے جی ایکامہ ایکسپائر والے اگر سفارہ سے خروج لگا ہے تو وہ اگر ایک ماہ رکھ بھی جائیں حالانکہ میرا دوست میرے ساتھ ہے ایک ماہ رکھا ہوا تھا نو ٹینشن جی تو اس بندے کا یہ بنا جی کہ وہ جوازت میں گیا اور بعد میں ایک ہزار ریال دیا گیا وہاں پر اپنا خروج کینسل کروایا اور بعد میں ابھی اس کا خروج نہیں لگ رہا ہے وہ بولتے ہیں ایکامہ ختم ہو چکا ہے ابھی یہاں تو وہ سفارہ میں ان کا کفیل اگر ریڈ ہو تو سفارہ میں جا کر خروج لگوا سکتے ہیں اگر اس کفیل نہیں ریڈ ہے تو پھر کسی ایجنٹ کو پیسے دے کر چھوٹے کو پکڑائی دینی پڑے گی جیل میں دس پدر دھکے کھانے پڑیں گے اور پھر پاکستان میں آنا پڑے گا اور اس کے اوپر لائف ٹائم کے لیے بین بھی ہو سکتے ہیں جی تو احتیاط کیجئے گا ایک خروج نہائی کے مطلب چھوٹی سے انفرمیشن تھی